اور اگر یہ پندرہ پندرہ بیس بیس چھکے یا دنزدہ چھکے کی اگر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا ہٹر ہمارے پاس آگیا ہے اتنے چھکے تو میرے خیال ہے کہ کبھی کرس گیل نے بھی ہر میچ میں نہیں مارے ہوں گے السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سکارڈ ہے وہ آناؤنس ہوا جو ٹیم انگلینڈ جائے گی پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کا جو ٹور ہے اس عساب سے جو ٹیمیں سیلیکٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کچھ پلیئرز ہیں جن کو ٹیم سے نکالا گیا کچھ پلیئرز ہیں جن کو لایا گیا ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں جو اوڈی آئیز کھیلے جائیں گے اس کے لیے کون سی ٹیم جو ہے وہ آناؤنس کی گئی ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ اوڈی آئی کی ٹیم آ رہی ہوگی اگینس انگلینڈ بابر آزم کپتان شاداب خان کو وائس کپتان بنایا گیا حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاداب کی جو فٹنس وغیرہ تھی سب کچھ تھی اس کو کپتان نہیں ہونا چاہیتا وائس کپتان سوری اگر اس کی جگہ آپ محمد رزوان کو وائس کپتان بناتے تو میرے خلال وہ زیادہ بحث تھا کیونکہ آپ ہمیشہ کپتان اور وائس کپتان اس کو بناتے ہیں جو کنسسٹنٹ ٹیم میں کھیل رہا اور جس کی فارم اچھی ہوتی ہے شاداب خان کو وائس کپتان بنانا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے بعد عبداللہ شفیق ٹیم کے ساتھ ہیں بار بار ہم بات کر چکے ہیں کوئی پرفارمس نہیں ڈومیسٹک کرکٹ کی ویداؤڈ پرفارمس وہ ٹیم کے اندر ہے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ ٹیم کے اندر ہے کس کی سیلیکشن پہ آیا ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اس کے بعد ہم فائی مشرف کی بات کرتے ہیں پھر فخر زمان ہے ہیدر علی ہے ہاریس رہوف ہے ہاریس سویل کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ہاریس سویل کی ٹیم میں واپسی اگر ڈومیسٹک کی پرفارمس تھی دیکھی جائے تو کوئی مطلب یعنی کوئی ایسی کوئی ہائی فائی اس نے پرفارمس تو دی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھی پرفارمسز اور ڈومیسٹک کے پلیئرز کی ہیں لیکن ان کو اگنور کیا گیا ہاریس سویل کو لائے گیا لگتا کئی نہ کئی ایسے صاف نظر آتا ہے کہ پسند چلتی ہے اب مجھے نہیں پتا کس کی پسند ہے کوچ کی پسند ہے کپتان کی پسند ہے یا چیف سیلیکٹر کی پسند ہے یا کسی اور ان سب کے علاوہ کوئی باہر سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کی پسند ہے جس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے کیونکہ جو پرفارم کیا ہوا لڑکا جس طرح سویل مقصود ہے سویل مقصود آپ کو کہیں بھی سیلیکشن اس کی نظر نہیں آئی گی اتنا عالی وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کیا پھر اس کے بعد عثمان صلی اللہ علیہ دین ہے اس نے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں فور ڈے کرکٹ میں اتنا زبرتست اس نے پرفارم کیا ہوا ہے اس کی سیلیکشن کئی نظر نہیں آتی تو اس کے بعد اماد بٹکی اگر میں بات کروں یا آمیر یمین آپ کے سامنے اچھے اچھے آل لاؤنڈرز ہیں یہ ان کی سیلیکشن کئی ہمیں نظر نہیں آتی تو کئی نہ کئی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کے پلیئرز لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ وہ ڈی آئی میں اور کون سے پلیئرز ایسے ہیں پھر آپ کو نظر آئیں گے رزوان نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمس دے رہا ہے امام اللہ کے ٹیم کے اندر ہیں پھر محمد اسنین ہیں نواز ہیں سلمان علی آغا سلمان علی آغا کو دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ارجیس کیا گیا ہے سلمان علی آغا کا نام ٹیسٹ کرکٹ پہ تھا ٹیسٹ میچز میں اس کو وہاں سے ہٹا کے اب اوڈی آئی میں ڈال دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو پسند کرتا ہے کوئی نہ کوئی چاہتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کے اندر رہے اب آپ سیلیکشن دیکھیں اب جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جی یہ آئی ٹیم نیگٹیو رہتے ہیں ایک لڑکا ٹیسٹ ٹیم کے اندر ہے اس کو نہیں کھلایا گیا وہاں سے نکال کے اس کو اوڈی آئی میں ڈال دیا گیا یہ کون سی سیلیکشن ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی ہے سیلیکشن میری سمجھ سے بار آگے چلتے ہیں اس کے بعد سرفراز احمد ٹیم کے ساتھ سہوش شکیل ہیں شاہین افریدی عثمان قادر ہیں یہ جو ہیں یہ جو آپ کے سامنے جو تھا میں نے اوڈی آئی کا سکارڈ جو اگنس انگلینڈ کے وہ آپ کو بتایا اب جو بات کرتا ہوں ٹی ٹونٹی کا سکارڈ ان آناؤنس کیا گیا ہے جو اگنس انگلینڈ اور ویسٹن ڈیز کی اگنس کھیلا جائے گا یہ آپ کے سامنے ٹی ٹونٹی کا سکارڈ ہے آزم خان کو پاکستان ٹیم میں لیا گیا ہے یہ وہ آزم خان ہے جن کا تعلق مہین خان جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے پھر ندیم خان جو ہیں وہ ان کے آئی تینک تایا لگتے ہیں شاید بڑے ہیں جی تایا لگتے ہیں ویسے لوگ شاید جا 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 کر کے زیادہ تر بلاتے ہیں وہ ڈومیسٹک ہائی پرفارمنس کیمپ کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ ہیں ان کے تایا تو کافی ٹائم سے جب پی ایس ایل یہ آزم خان کھیلنے آئے تھے تو اسی ٹائم سے ہی لوگ ان کے لیے پروگرامز کرنے لگے تھے ان کے لیے بات کرنے لگے تھے جی ان کو پاکستان ٹیم میں لیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے حالانکہ کوئی پرفارمنس نہیں تھی پی ایس ایل کے اندر اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کوئی ایسی خاطرخواہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے لیکن ان کو پاکستان ٹیم میں سیلیک کیا گیا اب یہ کون لوگ ہیں جو ان کو پاکستان ٹیم میں لے گیا ہیں کیا واقعی یہ اتنا ٹیلنٹیڈ ہے کہ چیف سیلیکٹر سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں یا کپتان سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان ٹیم میں لائے جائے یا کون لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ کے بڑی ان کی اس کو بیک کی کہ لانا ہے کسی طریقے سے اس کو پاکستان ٹیم میں لے کے آنا ہے کوئی نہ کچھ لوگ تو ہی کہتے کہ جی پوری پلاننگ ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ورلڈ کپ کھلایا جائے تو اتنی جلدی کوئی پلیئر آنا اور آزم خود بھی کہتے ہیں کہ جی میں اگر جب پریکٹس کرتا ہوں تو میں دن میں ایک پریکٹس کے سیشن کے دوران میں سو سو چھکے مارتا ہوں اور اگر سو چھکے ماروں گا تو میری کوشش ہے کہ پندرہ بیس چھکے تو لگیں میچ میں کیا وہ پندرہ بیس چھکوں کے حساب سے کیا اس نے ٹومیسٹک کرکٹ میں اتنے چھکے مارے کیا پی ایس ایل میں اتنے چھکے مارے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو پھر لوگ اسی لیے کہتے ہوں گے کہ اس کو پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے لیکن جو چیزیں نظر آئیں مجھے اس حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی پاکستان ٹیم میں سیلیکشن بنتی تھی لیکن لیٹسی اب سیلیکشن بن گئی ہے کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا اس کے اوپر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا یہ تو جب ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا اور اگر یہ پندرہ بیس بیس چھکے یا دس دس چھکے کی اگر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا ہٹر ہمارے پاس آگیا ہے جو اتنے زیادہ چھکے مار سکتا ہے ایک اننگ کے اندر کیونکہ اتنے چھکے تو میرے خیال ہے کبھی کرس گیل نے بھی ہر میچ میں نہیں مارے ہوں گے یا زیادہ تر نہیں مارے ہوں گے کچھ ہی میچیز ہوں گے جس میں دس چھکے لگے ہیں یا کبھی نہیں لگے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا دنیا کا ٹاپ ہٹر ہمارے پاس آگیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جب میچیز کھیلیں گے اگنز انگلینڈ اور ویسٹن ڈیز کے تو کیسی پرفارمنس دیتا ہے آگے چلتے ہیں اور فٹنس کی اگر ہم نے جس طریقے سے بات کی فٹنس میں بھی اس کے ان کے اوپر کام کیا گیا سپیشل ان کو نیشنل ہائی پرفارمنس کیم میں بھیجا گیا یہ جب یہ جب سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے کئی نہ کئی نظر آتا ہے کہ کئی پوری ایک ایک فلم بنائی جا رہی ہے کہ اس کو لانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیم میں خیر چلو آگے ٹیم میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی پرفارمنس دیتا ہے ظاہر سے بات اچھی پرفارمنس دے گا تو لوگ تعریف کریں گے نہیں پرفارمنس دے گا تو لوگ خود بخود اس کے اگینس ہو جائیں گے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ٹی ٹونٹی میں یہ آپ کے سامنے جو لسٹ آتی آ رہی ہے ٹی ٹونٹی میں اس میں دیکھتے ہیں اور کون کون ہے اس میں پھر فائی مشرف بھی ہیں پھر فخر زمان بھی حیدر علی حریص روف حسین علی پرانے لڑکے اماد وسیم کی باپسی ہوئی ہے کافی ٹائم بعد اور شاید سیلیکٹرز نے یہ سمجھا کہ جو چیف سیلیکٹر ہے شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو لیمٹیڈ کرکٹر تھا کرکٹر تھا وہ شاید اب لیمٹیڈ نہیں رہا اس کو پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے پھر اس کے سامنے آپ کے سامنے حفیظ بھی ہے رزوان محمد وسیم محمد وسیم یہ وہی محمد وسیم ہے جن کا رن اپ جو ہے وہ زگ زگ ہو کے بھاگتے تھے پتہ نہیں ان کو تو میرا خلق کلپ کرکٹ بھی کوئی نہ کھلائے ان کو پاکستان ٹیم میں سیلیکشن بن گئی ان کی اللہ یافظہ ہماری پاکستان ٹیم کا پھر اس کے بعد سیلیکشن کا اس کے بعد سرفراز ہے پھر شاہین ہے شرجیل ہے عثمان قادر ہے یہ تو آپ کے سامنے آناؤنس کی میں نے ٹی ٹوٹی کی ٹیم اب بات کرتے جی ٹیسٹ ٹیم جو اگینس ویسٹن ڈیس کھیلے گی وہ ذرا دیکھتے ہیں ٹیسٹ ٹیم کیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے سامنے بابا رازم ہے ظاہر سبا تک اپتان ہے پھر رزوان ہے عبداللہ شفیق یہاں پر ابھی عبداللہ شفیق کا نام ہے کھلانا نہیں ہے شاید توٹور کرا کرا پھر ان کو پکا کر رہے ہیں ٹیم کے اندر عابی دلی ہیں عزر علی ہے فہی مشرف ہے فواد عالم ہے حارس رعوف ہے حسن علی عمران بٹ جو ہیں وہ بھی ہے محمد دباس کی واپسی ہوئی ہے انگلینڈ میں کاؤنٹی وانٹی کھیلی جا کے انہوں نے وہاں پرفارمس دی صرف باہر کی کرکٹ میں اور لیگوں میں جا کے پرفارم کرو ڈومیسٹک کرکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ڈومیسٹک میں پرفارم ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان ٹیم میں بس جا کے باہر کاؤنٹیاں کھیلو اور لیگ کرکٹ میں کھیلو پرفارمس دو ٹیم کے اندر آجو یہ ہمارے ملک کا ایک سسٹم بڑا بڑا زبردست بن چکا ہے محمد نواز ہے ٹیسٹ ٹیم میں ان کی مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی جگہ بنتی ہے ان کی سیلیکشن ہے نصیم شاہ کی واپسی ہوئی ہے پتہ نہیں مجھے نہیں نظر آتا کہاں پہ اس نے وکٹیں توڑی ہیں کہاں اس نے پرفارمس دی ہے ان کی واپسی دوبارہ ہو گئی ہے اب شاید اس کو دو چار میں ڈومیسٹک کے کھیل کے شاید اس کو سمجھ آگئی ہو کہ بولنگ اس طرح سے کرتے ہیں نومان علی ہے ساجد خان آرڈنری سپنر لگا مجھے میں مجھے کیا لگا جس جس نے بھی دیکھا اس نے یہی بولا کہ یہ تو کئی سپنر لگتا ہی نہیں پھر اس کے بعد سہو شکیل ہیں شاہین افریدی ہیں شاہ نواز دانی ہیں یاسر شاہ ہے زائد محمودہ یاسر شاہ کو انجری کی وجہ سے وہ باہر تھے لاس سیریز میں نہیں تھے لیکن فٹ ہوئے ہیں واپس آئے ہیں یہ تینوں فارمیٹ کی جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے اب آپ لوگ خود ہی رازہ لگا سکتے کہ کون سا لڑکا بہتر سیلیکٹ ہوا ہے کس کی سیلیکشن ہونی چاہیے تھی کس کی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے تھی اور میں صرف ایک چیز بولتا ہوں کہ جو بھی لوگ آتے ہیں جو سیلیکٹر بنتے کچھ بھی ہیں اگر ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ یاس میں ہے تو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یس میں ہیں ہاں اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھانو کچھ ایسی تبدیلی کچھ popular ایسے چیز کرنی چاہیے یا ایسی سیلیکشن کرنی چاہیے کہ لوگ واقعی بولیں کہ یہ یس میں نہیں ہیں تو جو سلسلہ ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہا ہمارے ملک میں صدیوں سے ناانصافی ہوتی آ رہی ہے اور صدیوں سے جس کی جسیں کھلانا ہے اس کو کھلانا ہے یہ زمان سے چلتا آ رہا رہا ہے اس اور دوسرے جو کنٹریز کے جو ٹیمیں ہیں وہ اوپر سے اوپر جاتی جارہی ہیں کتنی اگزیمپلز ایسی ہیں جو ملک ہم سے نیچے تھے لیکن وہ اب ہم سے اوپر چلے گئے ہیں پھر انشاءاللہ تالہ ایک نئی ویڈیو سا حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ